جب وہ مر جائیں گے ان کی جو روح ہے وہ جو ہے دوبارہ سے پیدا ہوگی اگر کسی شخص نے اچھی زندگی گزاری ہے اچھے کام کیے ہیں نیک کام کیے ہیں تو وہ جو ہے ہائر پوزیشن پر اچھی جگہ اچھی جو پوسٹ ہے نہیں کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوگا جو بہت اچھے لوگ ہیں اگر کسی نے برے کام کیا ہے بہت زیادہ غلط کام کیا ہے تو وہ جو جب پیدا ہوگا وہ لور سٹیٹ میں پیدا ہوگا جو کہ بہت زیادہ غریب قوم یا ان کو کہلے ہیں یا بہت زیادہ نچلے درجے کے لوگوں میں ان کا کونسپٹ ہے کہ ری برث ری برث ہمارا کونسپٹ ہے ہم جو ہے دوبارہ زندہ ہوں گے بیٹ آخرت میں دینی اسلام کا کونسپٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے دوبارہ زندہ ہوں گے پر آخرت پر جبکہ ان کا کونسپٹ کیا تھا وہ دشیم کا کونسپٹ کیا ہے کہ وہ ریبرت ہوتے ہیں دوبارہ اگر نیک کام کرتے ہیں تو کہاں پہ اچھے گھرانوں میں اور اگر وہ برے کام کرتے ہیں تو برے گھرانوں میں تو جو this is called karma who was a very good karma کو جو ہے بہت good state کر جارہا ہے reach a state of peace called nirvana جو وہاں پہ ایسی state میں پیدا ہو رہے ہیں جو بہت زیادہ peaceful بہت زیادہ ہمارے پاس اب کہہ لیں بہت زیادہ آسانی بہت زیادہ ام پسند اس کو جو ہے وہ nirvana کہہ رہے وہ دشیم تاپرے گھراؤس نورٹن انڈیا اور گریڈلی ٹو سری لنکا اور فار اس انڈیا چائنا اس انڈیا چائنا میں وہ پھیلتا گیا وہ دشیم جو ہے نورٹن انڈیا سے نکلا کیونکہ جو سیدھار تک گھٹامت ہے یہ نورٹن انڈیا سے نورٹن انڈیا سے نکلا تو موجودہ وہ سری لگا اور چائنا کے کچھ علاقوں میں پھیلتا چلا گیا تو آج کے لیے فیلحال آپ کا کام اتنا ہی ہے اتنا ہی میں پڑھاؤں گی آپ کو کہتے ہو کہ میں کم کم پڑھاؤں گی اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کو پہتا ہے تاکہ آپ لوگ امسی کیوز اچھے طریقے سے نکال سکیں کرائے پر سلسلسل مارک کریں گے ہر لیکچے میں بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ تو آئیے ہم اس کے موپک کی طرف چلی salaries اب تو میں ڈائری بتا جوں اوکے تو شویرنٹس کٹس کو ڈائری ڈائری ہوں ہوں مرکے لنڈائی ایڈیو پیال امسی کو اس کے ذریعہ ہمارک کیوز جیسے کی ایسے کی دائری چاہتی ہے آپ لوگوں ڈائری کرنا ہے لگوں کرنا ہے اور امسی کوز آپ لوگوں کو لازموس میں سے بنا دیں گے آپ لوگوں کو کوئیشتیں بڈا رہے گے اگر زندگی اچھی گزار سکتے تھا آپ لوگوں کو ایٹ فولڈ پات سے عمل کرنا ہے تو یہ اس کے آنسر سبود نہیں ہے سو سوڈنٹ کوشن ایک ہمارے پاس تھا رائٹ فور فولڈ نوبل ترس آف سیدارتا گھٹاما سیدارتا گھٹاما نے جو فور فورڈ نوبل ترس لکھتے تھے وہ یہ رہے آپ لوگ ہیڈنگ ڈالیں گے فور فولڈ نوبل ترس ہیڈنگ آئے گی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد چاروں پوائنٹس آپ لوگ لکھ دیں گے ایک دو تین چار چاروں پوائنٹس لکھ دیں گے اس کے بعد سیکنڈ کوشن تھا what do you know about بدہشم بدہشم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بدہشم ہیڈنگ آئے what do you know about بدہشم یہاں پہ بھی کوشن لکھا ہے ہیڈنگ آئے گی بدہشم یہاں سے پورا یہاں تک نربانہ تک آپ لوگ لکھ دیں گے کہ وہ کس طریقے سے ریبونڈ پہ بلیف کرتے تھے اس سب آپ لوگ لکھ دیں گے اب لانس کوشن تھا write بدہشم نوبل ایٹ فولڈ پاتھ یہاں پہ انہوں نے کہا تھا people must follow the eight fold path ان کو eight fold path جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہئے eight fold path کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور آنسر بھی مارک کرواتی ہوں okay students who come to page number 84 84 page number پہ ہمارے پاس موجود ہے eight fold sorry eight fold path بدہشم نوبل ایٹ فولڈ پاتھ یہ بدہشم نوبل ایٹ فولڈ پاتھ یہ بدہشم نوبل ایٹ فولڈ پہ جو لوگ ہیں ان کو یقین کا حق ہونا چاہیے right thoughts سوچنے کا حق ہونا چاہیے right speech right 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 speech بولنے کا حق ہونا چاہیے right action کسی چیز کے لئے action لینے کا حق ہونا چاہیے اپنی چیزوں پر اپنی ضرورت پر اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے right means of livelihood یا ان کو رہنے کا حق ہونا چاہیے right effort right remembrance right remembrance ان کو یاد رکھنا چاہیے ان کو بھولنا چاہیے right meditation ان کو meditation کا حق ہونا چاہیے ان کو کس طریقے سے اپنے طور پر اپنی خود کی ضرورت ہے زندگی کس طریقے سے بیمار ہیں تو کس طریقے سے اس کا meditation اس کا treatment وہ لے سکتے ہیں so students i hope you will understand everything very properly کام بہت زیادہ neat and clean کیجئے گا بہت اچھا کیجئے گا سارا آپ لوگ لے کے چلیں گے تو آپ لوگ کو جب آپ لوگوں کے exam سے start ہوں گے اس میں کوئی problem ہوگی اور assignments جانے ہیں اس میں کوئی problem ہوگی اگر آپ پورا lecture سون گے بہت اچھے طریقے سے کام کریں گے so آج کے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں منع کرنے کے وہ شخص ہمارے لے صحیح نہیں ہے تو ہمارے پیرنٹس سے زیادہ ہمارا ہمدرد کوئی بھی نہیں ہو سکتا یہ بات ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد رکھیں تو نیکس لیکچر میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ